تاظرین گرامی مجودہ دور میں انسانی زندگی مشین کی طرح تیز ہو گئی ہے اور لوگ اپنے معمول کے کام چیزوں پر غور کیے بغیر انجام دیتے ہیں مثلا ٹرین میں سفر کرتے وقت اس میں مجود چیزوں کے متعلق شاید ہی کبھی کوئی غور کرتا ہو یا بسکٹ کھاتے وقت شاید ہی کبھی لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ بسکٹ کیسے بنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرین پر بنے کراس ایکس اور بسکٹ میں بنے ان سراخوں کے کچھ دلچسپ حق ایک بتائیں گے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بھی اون کر لیں نمبر ون ٹرین کے پیچھے کراس ایکس کا نشان کیوں ہوتا ہے ناظرین گرامی آپ نے کبھی نہ کبھی ٹرین میں سفر ضرور کیا ہوگا اور ٹرین کے پیچھے کراس ایکس کا نشان بھی دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اس نشان کے متعلق سوچا ہے کہ ٹرین کے آخری ڈبے پر یہ نشان کیوں بنایا جاتا ہے ٹرین کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ریلوے میں کام کرنے والے ملازمین اس نشان کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ٹرین گزر چکی ہے اور اگر ٹرین کے ڈبے پر یہ ایکس کا نشان نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین ابھی پوری طرح نہیں گزری یا پھر ٹرین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی کچھ بوگیاں غیب ہیں جس کے بیعث ریلوے ملازمین کو بروقت ہوشیار کر دیا جاتا ہے اور کسی سنگین حادثے سے بچا بھی جا سکتا ہے نمبر ٹو بسکٹ میں سراخ کیوں ہوتے ہیں ناظرین گرامی بسکٹ کا شمار ہلکی پھلکی گزاؤں میں ہوتا ہے بسکٹ کو بچوں کے ساتھ بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ مہمانوں کی توازوں کے لیے بھی اکثر بسکٹ رکھے جاتے ہیں لیکن بسکٹ کھاتے وقت کے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بسکٹ پر یہ ننے ننے سراخ کیوں ہوتے ہیں بسکٹوں کی تیاری کے وقت انہیں تندور میں ڈالنے سے پہلے اس کے آٹے کی اوپر والی سطح پر ننے ننے سراخ کیے جاتے ہیں یہ سراخ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جب تندور میں بسکٹوں کے پکنے کا کام شروع ہو تو اندر بننے والی بھاپ ان سراخوں کے ذریعے باہر نکل جائے اگر یہ بھاپ باہر نہ نکلے تو بسکٹوں کے ٹوٹنے اور ان پر بدنما نشان پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے ایسی دلچاسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیونہ سے رو ہمارے چینل کو لائک کریں ہمارے چینل کو لائک کریں